اسلام علیکم آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ سکریننگ ٹیسس سکریننگ ٹیسٹ کے لیے ہے تو آج کیونکہ اب سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ سکریننگ ٹیسٹ دینا ہوگا اور وہ جو پاس کریں گے وہ لوگ ہی آگے سکریننگ ٹیسٹ کے پیپرز دے سکتے ہیں تو آج یہ جو انہوں نے ایک سیمپل پیپر اپلوڈ کیا تھا آج وہ سالف کریں گے اس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں جو ٹونٹی ٹو والوں کا پیپر ہوا ہے سکریننگ ٹیسٹ کا وہ سالف کریں گے اور پھر ایک ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سکریننگ ٹیسٹ کی پرپریشن کس طرح سے کرنی ہے اور کون سا پوشن ہے جو آپ نے کہاں سے تیار کرنا ہے جیسے اسلامیک سٹیڈیز ہے انگلیش ہے اس کے علاوہ میز ہے اور اردو ہے یہ سب اور کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ٹونٹی ٹونٹی ٹی میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اب ٹونٹی ٹونٹی ٹو والوں کا تو پیپر ہو چکا ہے تو جو ٹونٹی ٹونٹی ٹی میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ اپ ہے کہ وہ ابھی سے پرپریشن سٹارٹ کر دیں سکریننگ ٹیسٹ کی ساتھ ساتھ ڈیلی ایک گھنڈہ دو گھنڈے جتنا بھی آپ باقی کے جو سبجیکٹس ہیں ان سے اگر آپ کو ٹائم مطلب آپ مینیج کریں اور ڈیلی بیسٹ پہ کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایردہ اینڈ جا کر آپ پہ برڈن نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے باقی کے سارے سبجیکٹس بھی پرپیئر کرنے ہوں گے تو آپ اس کی پرپریشن بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اسلامیک سٹریڈیز کا پوشن ہے جو کہ بیس نمبر کا ہے اس میں ہے حجر اسوت کا مطلب ہے حجر اسوت کا مطلب ہے کالا پتھر کالا پتھر اس کے بعد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تو غارِ حیرہ میں نازل ہوئی سوری غارِ حیرہ میں نازل ہوئی غارِ حیرہ میں چھیک ہے اس کے بعد ہے انجیل کس نبی پر نازل ہوئی تو انجیل اب آپ کو آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ جب آپ پرپریشن کر رہے ہیں آپ کسی ویب سائٹ سے کریں کسی بک سے کریں جہاں سے بھی کریں تو اگر آپ کو ایک کوئی ایم سی کیوز ہوتا ہے اس سے ریلیٹیڈ اور بھی بھرن رہے ہوتے ہیں آپ کے مائن میں آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس سے لینڈ کرتے ہیں اور بھی کچھ ایم سی کیوز ہیں تو آپ وہ بھی پریپیئر کر لیں جیسے اب یہ ہیں تورید حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی زبور حضرت دعوت علیہ وسلم پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مسلمہ کون تھا تو مسلمہ ایک جھوٹا نبی تھا مسجد نوی کہاں واقعہ ہے مسجد نوی مدینہ میں واقعہ ہے خراج کیا ہے خراج جو ہے وہ زمین ٹیکس ہے اور یہ نون مسلم پر لگتا ہے اور جو جوزیہ ہوتا ہے وہ پول ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی نون مسلم پر ہی لگایا جاتا ہے اس کے بعد ہے حضرت عثمان کون سے خلیفہ تھے اب آپ کو چاروں جو خلیفہ ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے اور کون کون سے نمبر پر وہ بھی پتا ہونا چاہیے تو حضرت عثمان جو ہیں وہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے داماد لگتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال میں مدینہ ہجرت کی تھی تو 622 اے ڈی میں ہجرت کی تھی اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا عرصہ تھا مدینہ میں رسول اکنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنا عرصہ گزارا مکہ میں کتنا عرصہ گزارا اور کون سی مکی صورتیں ہیں کون سی مدنی صورتیں ہیں یہ سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد دسویں نمبر پر ہمارے پاس ہے اسلامی کیلنڈر کب شروع ہوا تو اسلامی کیلنڈر بھی 622 اے ڈی میں ہوا سورہ نیسہ کس کے بارے میں ہیں سورہ نیسہ عورتوں کی معاملات کے بارے میں ہیں سیف اللہ کس کا لقب ہے کس کا لقب تھا حضرت خالد بن پلید کا لقب تھا سائے ستہ کتابیں کس کے بارے میں ہیں حدیث کے بارے میں ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کتاب جیسے امام مالک نے امام بخاری نے کون سی کتاب لکھی اور امام بخاری کا اصل نام کیا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بھی ہم سے اس میں آتا ہے تعالیت کس نبی پر نازل ہوئی تو تعالیت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں جنگے بدر کس سال میں لڑی گئی تو جنگے بدر دو ہجری میں مسلمانوں کی پہلی مسجد کون سی تھی مسلمانوں کی پہلی مسجد 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 کبا کوئی سورہ کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو اس میں سورہ رحمان کا دوسرا نام کیا ہے سورہ رحمان کو کیا کہتے ہیں سورہ یاسین کو کیا کہتے ہیں اس طرح سے آپ نے سب سورتوں کے بارے میں بھی یاد کرنا ہے قرآن مجید کی تیسری سورہ کونسی ہے تو قرآن مجید کی تیسری سورہ سورہ آلِ عمران ہے ہمارے پاس ہے اسلام کے بنیادے ارکان کتنے ہیں اسلام کے بنیادے ارکان پانچ ہیں اور ان کی ترتیر بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے سمٹائم یہ بھی وہ پوچھ لیتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارا اسلامی سٹریز کا پوشن جو بیس نمبر کا تھا اور آپ اس میں بیس نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ اس کی اچھے سے پرپریشن کریں کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے اسلامی سٹریز تو جو شروع سے ہے وہی ہے نا اس میں تو جیسے کرنٹ افیلز تو ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے تو یہ آپ کے لیے آسان ہے تو آپ اس میں اچھے ماس لے سکتے ہیں میں بتاؤں گی آپ کو اپنے کہاں سے پرپریشن اس کی گانی ہے چلیں نیکس سیکشن جو ہمارے پاس ہوگا وہ ہے اردو کا بیس نمبر کا ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ مترادیف الفاظ لکھیں ہمارنی الفاظ آپ نے بتانے ہیں کہ صادق سچا اس کے بعد ہے ظلمت ظلمت کا ہے تاریخی اس کے بعد ہے رغبت تو رغبت کا ہے خواہش وسال ملاقات اس کے بعد تسخیر فتح پختہ پختہ کا ہمارنی الفاظ یہاں سے کیا بن رہا ہے جیسے پختہ میں وہ بتا رہے ہیں تیزی پکا سستی دیوانگی تو اس میں ہمارا پختہ کا پکا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں پختہ ارادہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اجلت اجلت کا کیا ہمارنی اس میں آ رہا ہے تیزی اس کے بعد ہے زہر تقوی ہوتا ہے تزبزب تزبزب کیا ہوتا ہے شک و شبہ ہوتا ہے کیونکہ جہاں تاب بھی نہیں آ سکتا تدارک بھی نہیں آ سکتا منصوبہ بھی نہیں آ سکتا تو اس کا شک و شبہ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے بھی کرنا ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں پیپر کر رہے ہوتے ہیں descending تو اگر آپ کو جو ٹھیک انصر ہے وہ نہیں پتا تو آپ ایسے کریں کہ آپ MCQs میں دیکھتے��یں آپ کو for example تین اوپشنس آپ کو دیئے ہوئے ہیں ان میں سے آپ نے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے تین ہیں یا چار آپ کو دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے اگر آپ کو ٹھیک کا نہیں پتا تو آپ ایسے کریں کہ جو آپ کو لگ رہے ہیں اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ وہ ان کو کراس کرتے جائیں تو باقی آپ کے پاس جو آپشن بچ جائے گا وہ یہ آپ کا ٹھیک آنسر ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک یا تو آپ کو بلکل ٹھیک جو ہے وہ آتا ہوگا وہ آپ لگا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو وہ ٹھیک نہیں آتا تو آپ اس کے بعد ان تین جو آپشنز یا چار آپشنز آپ کو دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے دیکھیں کون سا نہیں آسکتا اور جو ان پر بچ جائے گا وہ آپ کا کورکٹ آنسر ہوگا اس کے بعد ہے مدہ کا مترادف کیا ہوگا مدہ ستائش مدہ کا ہوگا ستائش اس کے بعد ہے الفت الفت محبت اب دیکھیں الفت کا ہمہ نہیں جو ہے وہ ہم آہنگی تو نہیں ہو سکتا نفرت بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کا اپوزٹ ہو جائے گا وہ مجزاد ہو جائے گا تو اس کا جو مترادف ہوگا وہ ہوگا محبت اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ چوز دا کورکٹ آپشن ٹو کمپلیٹ ایج آف دا فالنگ سینٹنس مصیبت میں کسی کے ڈیش آنا بھی نیکی ہے مصیبت میں کسی کے پاس آنا تو نہیں ہو سکتا گھر آنا بھی بالکل نہیں ہو سکتا تو کام آنا مصیبت میں کسی کے کام آنا بھی کام آنا بھی نیکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے درست جملہ بتائیں وہ دن بدل وہ دن بدن پتلا ہوتا جا رہا ہے وہ دن بدن میں پتلا ہوتا جا رہا ہے وہ روز بروز پتلا ہوتا جا رہا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا انصر ہوگا سی ہمارے پاس وہ روز بروز پتلا ہوتا جا رہا ہے دوسر جملے کی نشاندے ہی کریں کسی کو گالیاں مت نکالو کسی کو گالیاں نہ نکالو تو ہمارا جو قرآن تانسر ہے کسی کو گالیاں مد دو وہ جملہ جس میں ایک لفظ مصبت اور دوسرا منفی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں اسے صفت تضاد کہتے ہیں ایک مصبت ہو اور ایک منفی تو اسے صفت تضاد کہتے ہیں اس کے بعد 36 انسان کہیں ہیرہ اور کہیں پتھر ہو جاتا ہے یہ کس کی مثال ہے یہ تشبیہ تمثیل کے مثال ہے تشبیہ دی جاتی ہے لفظ مہتر کا مونس بتائیں اب آپ نے وہ مذکر مونس آپ نے بچپن میں بھی پڑے ہوں گے ظاہر ہے لفظ مہتر کا مونس بتائیں تو مہترانی آئے گا جیسے میاں بیوی ہوتا ہے رانہ رانی ہوتا ہے راجہ رانی سوری چراغ پا ہونا محاورہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے چراغ پا ہونا اسے کی کیفیت میں آنا لیکن اس میں کنفیوز کرنے میں روشنی بھی خیرنا تو چراغ سے یہی لوگ کنسیڈرٹ کریں گے کہ چراغ ہے تو خوشیوں ہو سکتی ہے روشنی ہو سکتی ہے تو نہیں اس کا ہے خصے کی کیفیت میں آنا یہ تو تھا ہمارا اردو کا پورشن جو بیس نمبر کا تھا اب ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ سب آپ سے یہ بھی پوچھ لیں گے کیونکہ اس دفعہ جو پیپر آیا ہے وہ تھوڑا ڈیفرن تھا وہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اپلوڈ کروں گی جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو والوں کا سکریننگ ٹیسٹ ہوا ہے اس میں آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے کس طرح سے دیا ہوا ہے یہ والا پورشن اردو کا پورشن چیدہ ہمارے پاس فورٹی مارکس ہو گیا ٹونٹی مارکس کا ہم نے اسلامی سٹیڈیز کا پورشن کیا ٹونٹی مارکس کا ہمارا اردو کا تو اب نیکسٹ ہم کرتے ہیں جنرل نالیج کا اس میں ایوری ڈی سائنس ہوگا کرنٹ افیرز ہوں گے پاکستان افیرز ہوگا پاکستان کے ہسٹری ہوگی مطلب آپ دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون سے اب تک اور اس سے پہلے جتنے بھی ہے ساری ہسٹری پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن اس سے ریلیٹیڈ ایونٹس کون سے کب ہوئے تھے کون سا ایونٹ ایونٹ ہوا تھا کی سیپریٹ سے ویڈیو بناوں گی بعد میں ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ جنرل سائنس کا جو پوسٹن ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ آل آف دو فالنگ آرگنز ہنہ ہومن وڈی آر لکیٹیڈ بوت آن دا رائٹ آن دا لیفٹ سائیڈ ایکسیپٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے سبا جو باقی سارے ہیں وہ انسانی وڈی کے رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو لنگز رائٹ آن لیفٹ ہوتے ہیں کیڈنیز رائٹ آن لیفٹ ہوتے ہیں آئیز آن لیفٹ ہوتے ہیں یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کو اگر صحیح نہیں بتا تو آپ جو نہیں ہو سکتے وہ آپشنز دیکھیں تو پیچھے ہمارے پاس سپنین بچ جاتا ہے تو یہ ہمارا انسان ہے اس کے علاوہ باقی سب رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ ہوتے ہیں کیمیکل کمپوزیشن آف لینگویج گیس نیٹروجن پلس اکسیجن اور اس کا نائٹرس بھی ہوتا ہے نائٹرس آکسائیڈ بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بعد لائٹ ریئر اس ریلیٹی ٹو لائٹ ریئر اس ریلیٹی ٹو کیا ہوتا ہے دیسٹنس ہوتا ہے واتی لانگسٹ بان انسان کی باڈی مہین فیمیور ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہے کتنی بانز ہوتی ہیں ڈلٹ میں کتنی ہوتی ہیں اور نیولی بان بیبی میں کتنی ہوتی ہیں اس کے عرابہ شورٹسٹ کونسی ہے لاؤگسٹ کونسی ہے اس میں آمز میں کتنی ہوتی ہیں ایر میں کتنی ہوتی ہیں یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے which one part of the ڈونرس آئی is utilized in آئی ڈونیشن جب آئی ڈونیشن کرتے ہوئے وہ آئی کا کون سا بارٹ ہے جو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں تو کورنیا ٹھیک ہے آئیوڈین ڈیزنٹ ریاکٹ بھی دے سل پر اکسیس اکسیسیونیس آف ویچ وائٹامین ایس ریزلٹنگ ان کلوٹنگ آف بلڈ مطلب کلوٹنگ آف بلڈ کون سا وائٹامین کرتا ہے تو وائٹامین کی ہوتا ہے اب وائٹامین سے ریلیٹیڈ بھی آپ کے بہت سے امسی کس بن سکتے ہیں جیسے سوس آف وائٹامین ہو سکتا ہے اور وائٹامین کے سوسز کہاں کہاں سے کون کون سا وائٹامین ملتا ہے جیسے سن سے وائٹامین ڈی ہے اس طرح سے اس کے بعد یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ڈیفیشنسی ہو تو پھر اس کا کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں which one of the falling colors has the shortest wavelength تو ہمارا answer ہوگا ڈی blue کی ہوتی ہے shortest wavelength اور red کی ہوتی ہے longest wavelength the sun is a star sun ایک star ہے where is blood formed in the human body human body میں blood کہاں پر form ہوتا ہے تو bone marrow میں ہوتا ہے اس کے بعد ہے neurology is the branch of medicine concerned with the study and treatment of neurology ہے so disorder of nervous system ہمارا answer ہوگا b disorders of the nervous system lpg consists of تو ہمارا answer ہوگا c c ہمارا answer ہوگا the greenhouse effect is caused by an excess of greenhouse gas کس سے carbon dioxide سے ہوتا ہے a option answer ہوگا ہمارا carbon dioxide greenhouse effects related اور بھی بہت سے ہم سے بہت سے ہوتا ہے short sightedness can be corrected by concave lens یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیمرے میں کون سی اس میں lens کون سا lens use کیا جاتا ہے image بنانے کے لیے the life span span of the life span of white blood cells ranges from 13 to 20 days اور اس کے 120 days ہوتے ہیں نیوٹرون was discovered by neutrons کس نے کیا تھا discover gems نے اس کے بعد ہمارے پاس ہے 167 نمبر پہ hosted conference on dialogue of asian civilization on may 15 2019 تو کس کنٹری نے ہوسٹ کی تھی conference جو کہ dialogue of asian civilization 15 may 2019 کو ہوئی تھی تو وہ چائنا نے کی تھی چائنا اس کے بعد تھی کنٹریز پارلیمنٹ ڈیکلیرد climate change emergency on 1st may 2019 کو to UK the process in which a heavy nucleus split into two lighter one is called 169 پہ ہمارے پاس ہے the process in which a heavy nucleus split into two lighter one is called nuclear fission کہلاتا ہے یہ nuclear fusion اور nuclear fission والا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ہے the shortest wavelength for audible sound is audible sound کی shortest wavelength کتنی ہو سکتی ہے 1.7 centimeter اہو پاس 1.7 sorry 1.7 who was the first prime minister of Pakistan Pakistan کا first prime minister کون تھا اب یہ Pakistan کے ہسٹری سے آگیا ہے تو first prime minister ہمارا تھا لیا قتلی خان second prime minister پوچھ سکتے ہیں خاجہ نظیم الدین ہے جیسے وہ second governor general بھی تھے اس طرح سے آپ سارے prime ministers کا پتہ ہونا چاہیے ان کے duration کا پتہ ہونا چاہیے کہ کب سے کب تک ان کا time period ہے 162 میں IMF headquarters is located in IMF کا headquarters کہاں پر ہے تو USA میں واشنگٹن DC میں ہے USA واشنگٹن DC the headquarters of FATF is located in FATF کا abbreviation بھی وہ پوچھ سکتے ہیں تو اس کا headquarters ہے وہ فرانس میں ہے FATF کا headquarters وہ فرانس میں ہے اس کے بعد Narendra Modi took oath as prime minister of India for a second term in the year کہ دوسری دفعہ prime minister کب بنا ہے 2019 میں بنا ہے 2019 اس کے بعد where is the side کھڑا کاراچھی میں ہے ہمارے پاس C ہے اس کا answer C Kazakhstan officially renames capital Astana as نور سلطان in honor of Nazarbay Nazarbay Noor Sultan ہمارا option کا answer ہوگا B اس کے بعد the first ever meeting between North Korean leader Kim Jong with US president Donald Trump was held in Singapore Singapore میں ہوئی ہے اچھا 178 پہ ہمارے پاس ہے first female ambassador of Saudi Arabia to US is Princes Rima B ہے Princes Rima Meeting of Foreign Ministers of Members of Shanghai Corporation Organization of Kana Son Contact Group was held on July 14 2021 JSEO 4th 2021 को कब हुई है वो कहा पर हुई है तो वो Tajik में हुई है इसका option हो का भी Tajik सान हुई CPAC is the flagship project of CPAC One Belt One Road Initiative का project 4th June is observed as World Environment Day World Environment Day होगा इसका अंसर B होगा और आपको सब का पता होना चाहिए कि Water Day कब होता है Women's Day कब होता है Father's Day कब होता है Environment Day कब होता है यह सब आपको पता होना चाहिए क्यूंकि यह भी आजाते है उसका पता है विच आप पॉलिंग Space Agency अजन्स तो Open Air International Space Station for Commercial Business to Accelerate Achieving Commercial Economy of Air Country to NASA अबर पाप्शन ब्लैक लिस्ट में तो Gray लिस्ट में है अभी Gray लिस्ट में 185 में देखे अब इसमें उन्हों ने देखी हिस्टरी से भी पूछ लिया General Science से रिलेटिड भी options आगे हमारे पास और करंट फिर जैसे दो-ती साल के जो है वो पता होना ज़रूरी है कम से कम आपको दो साल के जैसे अगर 2023 में अपियर होना है तो 2022 के हम से 2021 के और 2023 के यह आपको पता होना चाहिए उसके बाद है 185 में भाशा डैम इस बिंग बिल्ट ऑन कहां पर इंडस रिवर पर रिवर के बारे में भी आप से पूछ सकते कौन सा रिवर कहां से निकलता है ब्रीटिश एर्वेज रिजूम डॉपरेशन इसके बाद नादी शा इंडिया डिरिंग दरीज आफ मौहम्मद शा मौहम्मद शा हमारा अंसर होगा इसके बाद है 189 में वो रिक्वेस्ट नेपोलियन पर हेल्प तुड्राइव द्राइव द्राइव ऑफ इंडिया ब्रीटिश ऑफ इंडिया हमारे पस 189 है इसका अंसर है C 188 425 में यह हमारे इसका अंसर होगा B उसके बाद हम देखते हैं के वो रिक्वेस्टिट नेपोलियन फॉर हेल्प टुड्राइव ब्रीटिश ऑट ऑफ इंडिया C है हमारे पस 188 का वो रिक्वेस्टिड नेपोलियन फॉर हेल्प टुड्राइव द्रीटिश ऑट ऑफ इंडिया तो यह टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान विच पास कोनेक्स चितराल अब देखें कि आपको यह जितने भी पासिस हैं यह सब का पता होना चाहिए कौन सा पास चितराल को यह बाकी जो पाकिसान में जितने भी टोटल है अफगानस्तान से कौन सा है वो पाकिसान को मिलाता है पास चाइना से कौन सा पास پاکستان کو ملاتا ہے رونز آف ہڑپاس آر سیچویٹیڈ ان ہڑپا کہاں پر ہے تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے ساہی وال میں تھرڈ جون پلان واز اناؤنسڈ بائی جو تھرڈ جون پلان تھا وہ کس نے اناؤنس کیا تھا تو وہ کیا تھا ماؤنٹ بیٹن نے اس کے بعد ہمارے پاس ون نائنٹی تھری میں آ جاتا ہے ویچ مومنٹ اس ان انڈیا سٹارٹیڈ ان ریسپونس آف شودی انڈ سنگتن مومنٹ آف ہندوز ون نائنٹی تھری کا ہم دیکھ لیتے ہیں اے ہے ون نائنٹی تھری کا ہمارے پاس آپشن آئے گا تبلیغی مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اس کے اگینسٹ تبلیغی مومنٹ اس کے بعد ہے ون نائنٹی فور میں ہم دیکھتے ہیں who was the head of نہرو ریپورٹ کمیٹی نہرو ریپورٹ کمیٹی موتی لال نہرو under legislative council act of 1861 ڈیش کود ایشو آرڈیننس فور گورنمنٹ آف بریٹیش انڈیا ان ایمرجنسی تو ہمارے پاس ہے وائس ری آف انڈیا گورنمنٹ آف پروینس گورنر آف آف پروینس آف 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 سارے جو جتنے ہمارے ہیں پروینس سین کے پکے پنجاب کے جو بھی ہیں کون سا گورنر ہے وہاں پہ گورنر نام آپ نے یاد رکھنا سن زیدی ouv مجھو پاکستان آف اگینسٹ آف پاکستان سن سن آف 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 تو 2019 میں جو پاکستان میں سویفٹ ساری ٹیکس ایم نیسٹی سکیم آرڈیننس 2019 ہے وہ کس نے سائن کیا تو پریزیڈنٹ آریف علوی نے کیا تھا اس کے بعد احساس پروگرام is a social safety and dash پروگرام لانچڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان ان مارچ 2019 وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام کب لانچ ہوا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے مارچ 2019 میں اور یہ ہمارے پاس ہے پورٹی الیویشن اس کا ہمارے پاس انصر ہے پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ تو یہ تو تھے ہمارے آج کا کیا کس طرح سے ہم نے یہ سیمپل پیپر دیکھا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کس طرح سے پیپرز وہ دیتے ہیں بٹ چینج بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں بٹ یہ ہی ایزی ہے تو نیکس ٹائم بھی ایزی ہی ہو پیپر آپ کا اس لئے آپ نے ابھی سے پریپریشن کرنی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم سالف کرتے ہیں جو اس دفعہ 2022 والوں کا سکریننگ ٹیسٹ ہوا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے پروپر سلیبرز کیسے گور کرنا ہے کہاں سے پریپریشن کرنی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ